السلام علیکم دوٹی سب کیسے ہیں یہ ویڈیو جو ہے آپ کو تھم لیل سے بتا چل گئی ہوگی کہ ماریا کی سکوئنٹ سرجری کے بارے میں ہے کیونکہ ماریا کی سکوئنٹ سرجری کی ویڈیوز ٹک ٹک پہ کافی وائرل تھی اور بہت سارے لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی آپ ایک جو ہے پروپر ویڈیو بنا دیں تاکہ ہمیں ساری انفرمیشن ایک ہی جگہ سے مل جائے تو جی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب کے فریم میں نہیں ہیں کیونکہ وہ پرانی ویڈیوز ہیں تو اس کے لیے آپ کامپرومائز کریے گا تھوڑا سا تو جی یہ ویڈیو میں آپ صاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماریا کی جو آئیس تھی نا وہ ایسے ڈیفرنس میں تھی اس کو بائی برث سکوئنٹ تھا اور اس کے دونوں آئیس جو تھیں وہ ڈیفرنٹ تھیں اور آٹورڈ اس کا سکوئنٹ تھا اچھا جی بات کر لیتے ہیں کہ سکوئنٹ ہوتا کیا ہے سکوئنٹ جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کا ٹیڑا پہن ہوتا ہے آنکھیں جو ہیں آپ کی اندر کی طرف بھی ٹیڑی ہو سکتی ہیں باہر کی طرف بھی ٹیڑی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پہ ہے درمیان میں وہاں پہ بھی کچھ ٹیڑا پن کا افیک مطلب آنکھیں پلٹ جاتی ہیں الٹی ٹیڑی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے دیکھنے میں صاف پتہ چلتا ہے ہماریا جب چھوٹی سی تھی اس کو بائی بڑھتی ہے تو مجھے اس کو دیکھ کے پتہ لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہے لیکن جب بھی میں گھر میں شیئر کرتی تھی تو سب مجھے کہتے تھے بھی چھوٹی ہے کوئی نہیں ایسی ہوتی ہے بچوں کی آئیس لیکن مدرز کو جو ہے نا وہ زیادہ پتہ چل جاتا ہے پھر یہ تھا کہ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کی آنکھوں میں واقعی مسئلہ ہے کیونکہ پکس میں جو ہے نا وہ پرومیننٹ ہوتا ہے مسئلہ کے ہے مسئلہ فنکشنز میں اتنی انبیرسمنٹ مجھے ہوتی تھی کہیں پہ بھی کوئی ایونٹ ہوتا تھا وہاں پہ بھی مجھے اس کی پکس میں کیپچر کرتی تھی تو اس میں مجھے اس کی آئیس جو تھی نا وہ ڈیفرنٹ لگتی تھی تو یہی نشانی ہوتی ہے سب سے بڑی سکوئنٹ کی یا اندر کی طرف جاتی ہے یا باہر کی طرف جاتی ہے اور اس کی دونوں آنکھوں میں پرابلم تھا مطلب کبھی ایک ڈیورٹ ہوتی تھی پھر کبھی دوسری ڈیورٹ ہوتی تھی تو اس طرح مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کوئنٹ کا ایشو ہے پھر ہماری جو سب سے بڑی جنگ تھی وہ یہ تھی کہ اب اس کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو جی گھر میں بہت سارے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ کروانا ہے اور بہت سارے تھے جو کہتے تھے نہیں بلکل بھی نہیں کروانا آنکھوں کو یہ مسئلہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ آئی سائٹ ایفیکٹ ہو جائے بلا 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 ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم نے اپنے قریبی جو یہاں صاحب وال میں ہی ڈاکٹر تھے ان سے چیک اپ کروایا اس کا جا کے انہوں نے بتایا کہ اس کو اصل میں ایکچول پرابلم کیا ہے اور اس کی آئی سائٹ چیک ہوئی سارا کچھ لوگوں نے میں بتایا کہ آئی سائٹ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف سکوئنٹ کا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی بولا کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ گلاسیز لگائیں گے گلاسیز لگیں گی پہلے اور پھر ہم دیکھیں گے منیجرنگ کریں گے تھری تھری منت کے بعد کہ کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا اس کی بیس پہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ نیکسٹ پروسیجر کیا ہوگا لیکن اس کے انیشل پلان جو ہوتا ہے نا وہ گلاسیز لگنا ہوتا ہے سب سے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے انہوں نے بولا کہ گلاسیز تو لگانی پڑھیں گی آپ کو نا اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی بچے کی نظر ویک ہے تو آپ کو گلاسیز لگ رہی نہیں وہ فوکس کے لیے گلاسیز لگاتے ہیں اور اس میں نظر کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں نظر پہلے چک ہوتی ہے اگر بچے کی نظر افیکٹ ہو رہی ہے تو پھر نظر کی بھی ساتھ لگتی ہے اندر ہی مطلب گلاسیز میں ساری سیٹنگ ہوتی ہے اور ماریا کہ یہ کہ اس کا آئی سائٹ کا مسئلہ نہیں تھا اس کی صرف فوکس کا مسئلہ تھا تو اس کی بیسیکلی فوکس کی گلاسیز سب سے پہلے اس کو لگائی گئی تھی اور منیٹر کرنے کے لیے کہ منیٹرنگ ہوگی تو ہم نے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہی لیا تھا کہ ہم اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اس کے بعد پھر ہم نے پلان کیا کہ اب ہم اس کو نا سی ایم ایچ پی لے کے جائیں گے ایک دفعہ مطلب ٹیلی کریں گے دو سیکنڈ اپینین لیں گے ہم دوسری ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تاکہ ہمیں بتا چلے کہ پہلا ڈاکٹر جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا کیا پروسیجر ہے تو ایسا ہی ہم نے کیا تھا کہ ہم نے اپنے گھر کے قریب یہاں پاس ہی ہمارے ایک ڈاکٹر تھے کافی اچھے ان کے پاس لے کے گئے اور سیم ان کی جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا سب کچھ وہی پھر ہم جو ہے وہ سی ایم ایچ اس کو سی ایم ایچ لہور میں ہم اس کو لے کے گئے اس دوران ہم نے اس کا ایڈمیشن بھی سکول میں ایک سال لیٹ کیا اسی وجہ سے کہ ہم پہلے اس کی آئیس کی پرابلم کو سولف کریں گے تاکہ بچے بہت زیادہ بلی ہو جاتے ہیں اور یہ سب اس کو فیس نہ کرنا پڑے یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ سی ایم ایچ لے کے گئے ہوئے تھے اور یہاں اس کا چیک اپ تھا اس کی آئیس میں جو ہے سائیکلوپن ڈروپ ڈال کے انہوں نے آئیس کو ڈلیوٹ کر کے دیکھنا تھا کہ کیا ہے سیٹویشن اور وہ سارا پروسیجر بھی کافی جو ہے پینفل ہوتا ہے بچوں کے لئے کیونکہ اس کو تو پینک اٹیکس بھی آتے ہوتے تھے مطلب بچہ روتا ہوتا ہے نا تو رو رو کے رو رو کے بہت پینک ہو جاتا ہے اور اس کو ڈروپس ڈالنے کی یادی نہیں تھی نا اور وہ ڈروپس تھوڑے چپتے بھی ہیں اور نظر بھی تھوڑی دندلا بھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ فگرز بھی نمبرز بھی چینج ہو جاتے ہیں کہ دو دو تین تین نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کو ایسے سر میں بھی جیسے مطلب روتے بہت ہیں چیختے بہت ہیں وہ خار بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کو ہوتا تھا تو پین اڈال بعد میں ہم دیتے ہوتے تھے تو وہ سائیکلوپین جو ہے وہ تھری منز کے بعد وہ کرتے ہوتے تھے ہر تھری منز کے بعد اس کا نمبر تھوڑا وہ چینج ہوتا تھا مطلب اس کو تھوڑی سی ڈگریز کو چینج کرتے تھے جو بھی ان کا پروسیجر تھا ان کی ٹرائی تھی کہ ہم ہر طریقے سے منیٹر کر لیں گے شاید سرجری نہ ہی کرنی پڑے پر وہ ہمارا مائنڈ ساتھی بناتے تھے کہ سرجری ہوگی آپ منٹلی ریڈی رہیں کیونکہ سرجری کروانا بھی ہم لوگ ہی سوچتے ہیں تنی چھوٹی بچی جو ہے وہ سرجری کیسے کروائے گی بس یہی مائنڈ میں سب باتیں آتی تھیں کہ بہت بینفل ہوگا یہ وہ اور دوسرا یہ کہ وہ یہی کہتے تھے کہ چھوٹی ایج میں ہی سرجری ہونی ہے بڑا ہوکے اگر آپ سرجری کروائیں گے تو سکوینٹ نہیں جائے گا ابھی بھی اگر آپ نے چھوٹی مورو بھی سرجری کرائے گے تو نائنٹی نائن پرسنٹ ہی ہوتا ہے ون پرسنٹ کا چانس تو اندر رہتا ہی ہے لیکن پھر یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ بڑے کر کے آپ کریں گے تو ففٹی ففٹی بھی بڑی مشکل ہوگا کہ آپ کا وہ سکوینٹ نظر آتا رہے گا بڑے ہوکے پکا ہو جاتا ہے وہاں پہ مسئل تو اس وجہ سے پھر جو ہے انہوں نے بولا تھا کہ دھائی سے تین سال کے عمر میں سرجری کروائے لیں اور سکس منت کا بیبی ہو جائے تو آپ جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا سکتے ہیں پھر ہم تو دھائی سال کی تھی جب ہم اس کو لے کے گئے ہیں اور تقریباً چار سال کی تھی جب ہم نے اس کی سرجری کرائی ہے تو جی یہاں پہ اس کو گلاسز لگے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی اس کی جو ہے نا وہ آئیز میں کافی سکوینٹ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے جب یہ گلاسز لگا کے پھر منیٹر کیا نا تو اس کی آئیز میں سکوینٹ نظر آتا تھا گلاسز سے بھی جو ہے وہ اس کو کوئی بہت اچھا تو فرق نہیں پڑا تھا پھر یہ ہوا کہ گلاسز لگوانے کے بعد تین سے چار ویزرٹ پہ ہم گئے تھے تو میں نے ان سے یہی کمپلین کی کہ گلاسز لگا کے تو مجھے زیادہ فیل ہونا شروع ہو گیا اب جو ہے نا اس کی آنکھیں ٹیٹی جا رہی ہیں تو کوئی فرق تو پڑھ نہیں رہا پھر انہوں نے جو ہے ہمیں بولا کہ اب اس کی سرجری ہوگی جب انہوں نے یہ بات بولی تو پھر ہم نے سرجری کے لیے سرجری کے لیے سرجری کے لیے پہلے ہم سے ہمچ لاہور میں ہی جا رہے تھے اس کا پورا ٹوٹل ٹریٹمنٹ کرانے پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک دفعہ کسی اور ہسپیٹل میں بھی جاتے ہیں مطلب یہ کہ اب ہم نے سرجری تو کروانی تھی تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم پرائیویٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اچھا ہسپیٹل کوئی اچھا آپشن ہمارے پاس ہے تو کیونکہ سرجری ایک بہت میجر ایشو ہے اور آپ نے ایک اچھی پلیس ہی چوز کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم لاہور آئی کیر میں آئے تھے ویزٹ کرنے وہاں کافی سارے ڈاکٹرز ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں آئیز کے بٹ ہماری اس وقت اپوائنمنٹ جو تھی وہ ڈاکٹر آصف کے ساتھ تھی ڈاکٹر آصف خوکھر کے ساتھ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مائنڈ بن بھی گیا تھا کہ ہم لاہور آئی میڈی کیر سے جو ہے نا وہ سرجری کروانی گے یہاں پہ یہی اس کا نلسز ہو رہا تھا یہی اس کا پری چیک اپ ہو رہا تھا اس کے چیک اپ کے لیے ساری یہ فائل ریڈی ہو رہی تھی اس کی تو ہمارا پلان بن بھی گیا تھا کہ ہم اس کی نماز سے سرجری کروانی گے لیکن یہ ہوا کہ جب ہم نے سرجری کا سوچا کہ ٹھیک ہے ہم دیٹس لیتے ہیں کال کرتے ہیں پوائنمنٹ کے لیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے سٹارٹنگ میں آپ کا کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے تو انہوں نے بولا کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ آئیں اور ہم آپ کی سرجری کر دیں گے تو یہ چیز بہت زیادہ مجھے عجیب لگی میں نے کافی سرچ بھی کیو ایٹی نیٹ پہ پھر ہمارے گھر میں بھی ہماری ایک دو ڈاکٹر ہیں تو ہم نے ان سے بھی کنسلٹ کیا ہوا تھا اس کی پوپو بھی ڈاکٹر ہیں اس سے بھی میں نے پوچھا کہ کیا ایسے ہی ہوتا ہے تو سب نے بولا کہ نہیں پہلے بیس لائن ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سرجری پلان ہوتی ہے اور پھر ہم یہی سوچنے لگے کہ اس ڈاکٹر نے تو ہمیں بیس لائن کا ریکمینڈیشن ہی نہیں دی ہے تو ان کو کیسے پتا کہ ہماری بیبی جو ہے وہ انیستیزیا کے لیے جنرل انیستیزیا کے لیے جو ہے وہ بلکل فیٹ ہے کیونکہ جنرل انیستیزیا میں یہ سرجری ہوتی ہے بس پھر وہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ تھا ہم نے سوچا کہ نہیں ہم وہاں سے نہیں کروائیں گے کینسل ہو گیا پھر ہم نے سوچا کہ ہم سی احمد سے ہی کروائیں گے تو ہم نے ویسے احتیاطا جو ہے وہ سارے بیس لائن کروائے تھے آئی ڈی سی سے یہ جو چیسٹ ایکس رے تھا بی بی کا چیسٹ ایکس رے ضروری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بیس لائن جتنے بھی ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں اس میں انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے نیستیزیا دینا ہے تو چیسٹ انفیکشن ہو تو وہ نہیں سرجری کریں گے نیستیزیا نہیں دیں گے جب تک آپ ریکاور نہیں ہو جاتے ہو تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تو ہم نے یہ سب یہاں سے کروائے تھے آئی ڈی سی ہم نے سکے میں جس لئے بھی چوز کیا کہ دیورنگ سرجری اگر کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو سی ایم ایچ میں آن کال سارے ڈاکٹر آویلیبل ہوتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہیں وہ فوراں سے جو ہیں پریشن تھیٹر میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کا پینل بیٹھ جاتا ہے میں تب کوئی بھی کریٹیکل سیچویشن میں وہاں پہ ہمارے پاس سب آویلیبلیٹی ہے یہ نہیں کہ ہمیں یہاں سے وہاں شیفٹ کرنا پڑے گا یا وہاں سے وہاں جانا پڑے گا اور اگر بلڈ بینگ کی بھی ضرورت پڑے تو وہ بھی آویلیبل ہوتا ہے ویسے کوئی یہ ایسی سرجری تو نہیں تھی جس میں بلڈ کا کوئی بہت زیادہ پرابلم ہوتا بٹ پھر بھی ہر طریقے سے سوچنا ضروری ہوتا ہے اور وہاں پہ وینٹیولیٹر کی بھی جو ہے نا وہ فیسیلیٹی ہے ایسی ایمیچ میں تو یہ سب چیزیں ہم نے سوچیں کہ ہم ایمی ہی کیوں چھوٹے سے ہسپیٹل میں جا رہے ہیں جب بھی سرجری کرانی ہوں کسی ایسے ہسپیٹل کو جوز کرنا چاہیے جس میں سب چیزیں آویلیبل ہوں آپ کو کہیں پہ بھی آن کول بھاگنا نہ پڑے ساری آپ کے پیچھے جو ہے نا سب چیزیں آویلیبل ہونی چاہیے تو یہ سب سے بڑا بھی پوائنٹ تھا اوپر سے پھر اس کی پپو بھی تھی وہاں پہ آویلیبل تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم وہی سے سرجری کراتے ہیں کیونکہ اگر یہ لوگ تو پہلے ہی کوئی بیس لائننگ کرا رہے ہیں تو سرجری کیا کریں گے ایمی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ایک تو یہ ہماری پہلی پہلی بیٹی تھی مطلب پہلا بچہ ویسی بہت پیارا ہوتا ہے بندے کو اور پہلا ہو یا دوسرا ہو بچہ بچے تو بچے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کی جو ہیں وہ جانت کی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں سوچ کے کہ اب ہم نے ان کی سرجری کرانی ہے تو بس پھر ہم نے یہاں سے ویس لائن کروائے تھے اور ہم لوگ نے پھر یہ سوچا تھا کہ ہماری جو بھی ڈیٹ ہمیں ملی ہوئی تھی کہ آپ اس ڈیٹ کو آئیں پری چیک اپ ہوگا پری چیک اپ کے بعد انیستیسیہ فٹنس ٹیسٹ ہوگا اگر وہ بھی بی بی نہیں کلیر کر لیا تو پھر جو ہے وہ نیکسٹ ہے ہی جو ہے آپ کو ٹائم مل جائے گا سرجری کا تو یہ سارا ہمارا پہلے کا پلان تھا جو سرجری ہونے سے پہلے تک ہم نے پلان کیا ہے ٹھیک ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ایک کی ویڈیو میں سب کچھ کور کروں تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں پارٹس میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ جو ہے اس کو میں پارٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساری جنرے کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہیں تک کرتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو جلدی آئے